اسلام علیکم میں ہوں عمدہ ساملہ آپ دیکھ رہے ہیں اشل نیوز آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر یو اے ای کی فضاء میں فسنی پی آئیے کی تینوں پروازوں کو لینڈنگ کی اجازت مل گئی مدہدہ عرب امارات میں آج غیر ملکی پروازوں کو ملک میں آنے سے روکنے کا اعلان کیا تھا پابندی لگنے سے قابل یہ تینوں پرواز اللہو اور اسلامباد اور کراچی سے دوبائی کے لیے روانہ ہوئی تھی کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے یو اے ای کے سخت اقدابات حکام کا مسکل رہائشی ویزا رکھنے والوں پر بھی پندرہ روز تک امارات میں داخلے پر پابندی حکام کا مسکل رہائشی ویزا رکھنے والوں کو اپنے اپنے ممالک میں موجود اماراتی صفارتی میشن سے رابطہ کرنے کی ہدایت یو اے ای نے بیرون ملک سے آنے والی پروازوں کے ملک میں داخلے پر راہ سے پابندی کا اعلان کیا تھا کراچی سے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم سکھر کے کنتینہ سینٹر میں پہنچ گئے توفتان بارڈر سے آئے مسافروں کی اسکریننگ کا عمل جاری ظلائی انتظامیاں کے مطابق کنتینہ سینٹر میں توفتان سے آنے والے افراد کی تعداد ایک ہزار پچاس ہو گئی صدر مسلم لی کاف چودی شجاعت نے مشکل حالات میں بھی زخیرہ اندوزی کرنے والوں اور مہنگی ایشیاں بیچنے والوں کو بد دعا دے دی زخیرہ اندوزی کر کے ایشیاں مہنگی بیچنے والوں پر اللہ کی لانت ہو مخصوص حالات میں مخیر حضرات اپنا قومی فریضہ ادا کریں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کے بعد معمولی بہتری سو انٹیکس میں خسارہ چار سو پوائنٹس کا رہ گیا اس سے قابلہ آج نو روز میں جھٹی مرتبہ کاروبار روکا گیا تھا سپریم کورٹ کے حکم پر سی ٹی اے نے ڈی چوک پر لگا گیٹ ہٹا دیا آج سپریم کورٹ میں ہونے والے عوامی سہولت کے پولارٹس کی حیثیت تبدیل کرنے سے مطالق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹنس نے ٹی مارکس دیئے کہ تو جاوزات ختم کرنی ہے تو سب کی کرنی ہے ورنہ نہیں کرنی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں بڑتا جائے گا اور کرونا وائرس سے پھیلی خوف کی فضاء میں محبت کی داستان رکم ہوگی بی بی سی کے معروف پراؤڈکاسٹر یاور آباس نے لندن میں مشہور مصنفہ اور ڈائریکٹر نور زہیر سے شادی کر لی یاور آباس ستمبر میں اپنی سومی حصالگرہ میں آئیں گے یاور آباس کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں لوگ ڈاؤن کے خدشے کے تحت جلد شادی کی ورنہ ستائیس مارچ کو شادی تہہ کی گئی تھی مزید خبروں اور تفسروں کے لیے دیکھتے رہی ہے ایشل نیوز